السلام علیکم ویڈرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں سابیر خان اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بہت سارے ایسی لوگ ہیں جو اپنے ایمز کو حاصل کرنے کے لیے اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت تگوہ دو کرتے ہیں اپنی راتوں کے نیند تک حرام کر دیتے ہیں اور اچھی بات ہے کسی بھی گول کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی ایک ایمپورٹنٹ جو آپ کا ڈریم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر انسان بہت سٹرگل کرتا ہے کئی تھکھار کر بیٹھ چاہتے ہیں اور کئی بہت زیادہ محنت کرتے ہیں کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ ساری ایمپورٹنٹ چیزیں جو ہم کر رہے ہیں کیا یہ دنیاوی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہے یا کہ آخرت کے کچھ مقاصد کے لیے بھی ہے اگر کہ ہم صرف دنیا کے لیے ہی سٹرگل کر رہے ہیں اور آخرت کو بھولائے بیٹھے ہیں تو یہ پھر سرہ سر بے وکوفی ہے اگر ہم دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی لے کے چلیں گے اور اس کی سزا اور جزا کے بارے میں سوچیں گے تو ہی ہمارا فائدہ ہے اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑ دو صرف آخرت کے بارے میں سوچو دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی لے کے چلیں اور آخرت کی تیاری کے ساتھ آپ دنیا کو بھی دیکھیں لیکن اگر آپ کا اڑنا بچھونا آپ کی پڑھائی کی ساری جو ٹینشنز ہیں آپ دن رات پڑھتے ہیں آپ بکس لے کر بیٹھے ہیں ٹین ایجز جو لڑکے ہیں یا جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پر میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کہ آپ صبح شام محنت کرتے ہیں لیکن نماز کا وقت ہو رہا ہے آپ اگنور کر رہے ہیں اگر کوئی کسی محفل دینی محفل میں جانا پڑ رہا ہے تو وہاں آپ اگنور کر رہے نہیں بھی ہمیں نہیں جانا کیونکہ ہماری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے اگر حرج ہو بھی رہا ہے اٹلیسٹ آپ نماز کا ٹائم نکالیں نماز کے لیے وقت نکال کر اگر آپ اپنی دنیاوی چیزوں کو بھی لے کے چلیں گے تو اللہ پاک ضرور آپ کو کامیاب کرے گا لیکن اگر آپ صرف اور صرف دنیاوی سٹیڈیز پر فوکس کریں گے دنیاوی کاموں پر فوکس کریں گے تو کیا گھرنٹی ہے کہ آپ کی دنیا تو اچھی ہو جائے لیکن آخرت میں آپ ناکام ہو جائیں تو یہ ایک سرسر گھاٹے کا سودا ہے اور جب انسان بڑا ہونے لگتا ہے کمزور ہونے لگتا ہے ٹھیک طریقے سے دیکھ بھی نہیں پاتا اور چل بھی نہیں پاتا اس وقت اس کو عبادات یاد آتی ہے اکثر لوگوں کو میں نے بڑا ہاپے میں سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے اچھی بات ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو تب بھی رب یاد نہیں آتا اللہ پاک کا کرم ہر ایک پہ ہونا چاہیے اور میں اپنے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھ پہ بھی اپنا کرم رکھیں کیونکہ اللہ پاک عبادات کا محتاج نہیں ہے لیکن ہم لوگ تو اپنی عبادات کے ذریعے یہ راستہ بنا سکتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں ہم پہ عذاب نہ آئے یا ہم پر جو عذاب آنے والا ہے وہ ٹل جائے تو جب انسان بوڑا ہونے لگتا ہے تو اس وقت اس کو خیال آتا ہے کہ کاش وہ عمر واپس آ جائے تو ہم ایک سجدہ کر لیں جو دل سے کیا جائے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑھاپے کے سو سجدے جوانی کے ایک سجدے کے برابر ہیں اور اگر آپ اپنی جوانی میں اللہ پاک کو یاد رکھیں گے اپنی سٹرگل کے ساتھ ساتھ تو دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوگی آپ دنیاوی کاموں کو بھی جاری رکھیں لیکن اللہ پاک کو بھی راضی رکھیں میرا میسج اگر اچھا لگا اسے مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے جو کامنٹس کرتے ہیں کہ بہت حاجن بنتی ہو یا بہت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ لیکن میرا مقصد یہی ہے کہ میری باتوں سے کوئی ایک انسان بھی اگر اچھا سبق سیکھ لیتا ہے تو میرا مقصد پورا ہو گیا باقی باتیں بنانے والے تو بناتے رہتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ